اچھن جو اچھناو ہے خاص طور پر اگر ہم بات کریں تو وہ جو سیٹ ہے دونوں کے لئے پرتیسٹھا کا سوال ہو گئی لوگ سباہ بیدھان سباہ بھی بری طرح سے کانگریس آ رہی ہے تو کانگریس کو بھی اپنی پرتیسٹھا بچانی ہے تو ایسے میں آپ کو لگتا ہے کہ تیاری پوری ہے تیاری ہے تف سیٹ ہے کانگریس کے لئے یہاں سے بریج مہن اگروال جی لگاتار میں گننی پاؤں گا کتنے بار سے یہاں سے بھی دھائک رہے کبھی ہارے نہیں اور وہ سیٹ اب اپچنوں میں آ رہی ہے تو تف سیٹ ہے کانگریس کے لئے کانگریس تیار ہے بابا صاحب لیکن آپ نے کہا کہ پہلے ہی کہہ دیا کہ تف سیٹ ہے تو اس کا مطلب یہ مان کر کے چلیں کہ تھوڑی سی پارٹی جو ہے بھیتر سے ایک طرح سے کہہے کہ سرندر موڑ پہ ہے سیٹ کو چونکہ سرکار بھی بی جے پی کی ہے پھر بریج مہن اگروال کافی لوگ بھی وہاں سے رہے ہیں تو بی جے پی کا گھر ایک طرح سے رہا ہے سرندر موڑ ہوتا تو میں یہ کہتا کہ ہم ہاریں گے ہم تیار ہیں پورے طرح سے اچھے سے سنگھاش کرنے کے لئے تیار ہیں اور یہ وہی سیٹ ہے جس میں اس کے پہلے چونکہ میں بریج مہن اگروال جی تیرہ یا سولہ ہزار سے جیت پائے تھے لیکن مہن ترام سندر داست تو بڑی طریقے سے ہارے تھے ہاں پر یعنی کانگریس کی اپستی دیکھیں کینڈریٹ کینڈریٹ اور پریشتی کے حساب سے فرق پڑتا ہے یہ چناؤ شہری چھیتر میں کانگریس کا لگ بھک صفائیہ ہوا کوئی رائیپور کی ہی بات نہیں ہے چھتیس گڑھ کی بیس ایسی سیٹیں جنہیں ہم چنہنکت کرتے ہیں جہاں پچاس پتیشت سے زیادہ شہری آبادی ہے نگر پنچائد نگر پالکہ نگر نگم جوڑ کے اگر آپ دیکھیں تو پچھلے چناؤ میں سولہ سیٹ کانگریس جیتی تھی اب کی تین جیتی تو یہ صفائیہ والا کانگریس کا شہری چھیتر اب کی مجھے نہیں لگتا ہے کہ سیٹی وہ ہے جو دو ہزار تئیس میں تھی بریج موہن جی کی ایک الگ لوکریتہ یہاں رہی ہے اور جس طرح سے بریج موہن جی کو نکال کے پھینک دیا گیا میں شب ایسا نہیں استعمال کروں گا دودھ سے نکال کے پھینک دیا مجھے لگتا ہے کہ وہاں کے لوگ جرور اس بات سے ناکھوش بھی ہوں گے اور ناراض بھی ہوں گے ہونا چاہیے ناراضگی کی بات آپ ہی کے جو پورو منتری ہیں وہ بار بار یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بریج موہن اگروال جو ہے وہ کہیں کہیں کانگریس کے ساتھ ہے ٹھیک ٹھیک ممتہ لگاتار بنے رہی ہے فردیب بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سیئوہ سے فردیب آپ کے پاس کیا اپ ڈیٹ ہے تاریکوں کا اعلان تو چکے